اسلام علیکم دوستو ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پاکستان میں پانی کے زخائر اور بجلی کی پیداوار کے لیے لگائے گئے منصوبوں کے حوالے سے منگلہ ڈیم آزاد کشمیر کے دلامیرپور کے کنارے ترے جہلم پر واقع ہے اور آزاد کشمیر کے گاؤں منگلہ کی مناسبت سے اس کا نام منگلہ ڈیم رکھا گیا منگلہ ڈیم کی تعمیر کا کام سن 1961 میں شروع ہوا اور اس کی تعمیر کا ٹھیکہ انگلینڈ کی ایک کنسٹرکشن کمپنی کو دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امریکہ کی آٹھ چھوٹی کنسٹرکشن کمپنیاں بھی اس میں معاونت کر رہی تھی منگلہ ڈیم بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ پانی کو زخیرہ کیا جا سکے کیونکہ سند تاس معاہدے سے پہلے پاکستان کی زراعت کا سارا داروں مدار دریائے سند اور اس کی بڑی معاون نہروں پر تھا چونکہ یہ دریائے بھارت کے قبضے میں تھے اس لئے بھارت جب چاہتا پاکستان کا پانی روک دیتا اس لئے سند تاس معاہدے کے بعد پاکستان نے سب سے پہلے پانی زخیرہ کرنے کے لئے منگلہ ڈیم پر کام شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ منگلہ ڈیم سے سستی توانائی حاصل کی جا سکے منگلہ ڈیم بنانے کی کل لاغت اس دور میں پندرہ عرب روپے آئی جو پاکستان کو ورلڈ بینک اور اشعی ترقیاتی بینک نے فرہام کی منگلہ ڈیم کی تعمیر کا کام 1961 میں شروع ہوا جس کو 1965 تک مکمل کر لیا گیا اس ڈیم کے ڈھانچے میں پانچ سرنگیں، ایک پاور سٹیشن اور سپلویز شامل تھے حکومت پاکستان نے ڈیم سے پیدا ہونے والی پانی اور بجلی کے استعمال کے لیے ازاد جمہو کشمیر کے حکومت کو روائلٹی دینے پر اتفاق کیا ڈیم کی تعمیر کے نتیجے میں 280 سے زائد دہات اور میر پور اور ڈڈیال کے قصبے زیر آب آگئے اور تقریباً ایک لاکھ دس ہزار افراد بے گھر ہو چکے تھے متاثر ہونے والوں میں سے کچھ کو حکومت پاکستان نے معافظہ ادا کیا اور کچھ کو برطانیہ کے ورک پر مڑتی ہے جس کے نتیجے میں آج بھی برطانیہ میں موجود پاکستانیوں میں ازاد کشمیر کے لوگوں کی بہت زیادہ اکثریت پائی جاتی ہے 1965 میں جب اس ڈیم کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو اس ڈیم میں ایک ہزار میگا وارٹ بجلی بنانے کی صلاحیت تھی مگر نومبت 2012 میں امریکہ نے منگلہ ڈیم پاور ہاؤس کی توصیح کے لیے 150 ملین ڈالر کی کرانٹ کا اعلان کیا منصوبے کے تحت منگلہ ڈیم پاور ہاؤس پر 400 ملین ڈالر خرچ کیے جائیں گے جس سے اگلے 40 سالوں تک اضافی پیداوار فرہام کرنے کا تخمینہ لگایا گیا منگلہ ڈیم جو 1000 میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے اس منصوبے کے بعد 1310 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا پرویز مشرف کے دور میں ڈیم کو مزید وسط دی گئی لیکن ڈیم میں پانی کی سطح کو بڑھانے کے علاوہ بجلی کو پیدا کرنے کی صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تربیلہ ڈیم پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ کے زلہ سوابی میں درائے سندھ پر بنایا گیا ہے تربیلہ ڈیم 143 میٹر بلند ہے اور اس کا رقبہ 243 مربع کلومیٹر ہے پانی زغیرہ کرنے کی وجائش 119 بلین کیوبک میٹر ہے اور پانی کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں نو دروازے ہیں یہ ڈیم سن 1976 میں مکمل ہوا اس ڈیم کو بنانے کا بھی سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ آباشی کے لیے پانی کو زخیرہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ سانوی مقصد یہ تھا کہ اس ڈیم کے ذریعے سستی توانائی حاصل کی جا سکے تربیلہ ڈیم اس وقت 4800 میگا وارٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اگرے ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن کے لگ جانے کے بعد یہی صلاحیت 6200 میگا وارٹ تک چلی جائے گی اور اس کے لیے ایشیای ترقیاتی بینک اور ورڈ بینک پاکستان کو تعاون فرہام کریں گے تربیلہ ڈیم کی تعمیر کے لیے تقریباً 260 مربع کلومیٹر کا رقبہ اور تقریباً 82,000 ایکڑ کی ارازی استعمال کی گئی جس کے نتیجے میں 135 دیہات غرق کر دئیے گئے جس کے نتیجے میں تقریباً 96,000 لوگ بے گھر ہو چکے تھے جن میں اکثر لوگوں کو تربیلہ آبی زخائر کے آس پاس اپنی بستیوں کو آباد کرنے کی اجازت دے دی گئی 1984 کے لینڈ ایگزیکیوشن ایکٹ کے تحت حاصل کی گئی زمین اور تعمیر شدہ جائدات کے لیے متاثرین کو 479 ملین روپے کا نگت معافضہ ادا کیا گیا قومی پولیسی کی ادم موجودگی میں تربیلہ سے بے گھر ہونے والوں کی آبادکاری کے خدشات کو اڈھاک بنیادوں پر دور کیا گیا مگر بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جن کے نقصانات کا نہ کوئی ازالہ کیا گیا نہ ان کو کوئی نئی زمین دی گئی اور نہ ہی ان کو کوئی معافضہ ادا کیا گیا اب بات کرتے ہیں نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ کی نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ ازاد کشمیر پاکستان میں رن آف دی ریور ہائیڈرو الیکٹرک پاور سکیم کا حصہ تھا جسے دریائے نیلم کے پانی کو دریائے جہلم پر ایک پاور سٹیشن کی طرف موڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا پاور سٹیشن مزفراباد سے 42 کلومیٹر دور ہے اور اس میں نصب صلاحیت 999 میگا وارٹ ہے اس منصوبے کا آغاز 2008 میں ہونا تھا اور اسی فلسلے میں 2007 میں ایک چینی کمپنی کو اس کا ٹھیکہ بھی دے دیا گیا مگر منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا اور اپریل 2018 میں اس میں پہلا جنرنیٹر انسٹال کیا گیا اور اگست 2018 میں اس منصوبے کو مکمل کیا گیا اور 14 اگست کو اس ہائیڈرو پاور پلانٹ کو کومی گریٹ سے جوڑ دیا گیا جب اس پاور پلانٹ کو کومی گریٹ کے ساتھ جوڑا گیا تو حیران کن بات دیکھنے میں یہ آئی کہ اس پاور پلانٹ نے اپنی صلاحیت سے بھی زیادہ 1040 میگا وارٹ جو اس کی صلاحیت سے تقریباً 70 میگا وارٹ زیادہ ہے بجلی پیدا کی اور یہ ایک بہت بڑی نادر مثال تھی اب بات کرتے ہیں اس منصوبے میں تاخیر کی یہ منصوبہ 1999 میں پیش کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی منظوری بھی دے دی گئی اور اس کا ڈیزائن منظور کر لیا گیا مگر تاخیر کی وجہ سے یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا اس کے بعد اس منصوبے نے 2002 میں شروع ہونا تھا مگر تب بھی تاخیر کی وجہ سے یہ شروع نہ ہو سکا اور ساتھ ہی ساتھ 2005 میں کشمیر میں ایک زرزلہ آیا جس کے بعد یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اس لیے اس منصوبے میں مزید تاخیر کی گئی اور بغایدہ طور پر اس کا آغاز 2015 میں کیا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم کے متعلق دیامر بھاشا ڈیم ایک کنکریٹ سے بھرا ہوا ڈیم ہوگا جو کہ ابتدائی تعمیر کے مراحل میں خیبر پختونخواہ کے زلہ کوہستان اور گلگت کے زیرات دیامر کے درمیان درے سن پر واقع ہوگا اس کا سنگے بنیاد 1998 میں اس وقت کے وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے رکھا ڈیم کا کام جس جگہ پر جاری ہے اس جگہ کا نام بھاشا ہے اس لیے اس ڈیم کا نام دیامر بھاشا ڈیم رکھا گیا یہ ڈیم چللاز شہر سے 40 کلومیٹر دور ہے اور تربیلہ سے 315 کلومیٹر دور ہے اس ڈیم کا منصوبہ 1980 میں پیش کیا گیا 1998 میں پاکستان کے وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب نے ڈیم کے منصوبے کا افتتا کیا 2004 میں پہلی فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کر لی گئی پھر 2008 میں ایک نظر ثانی شدہ فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کی گئی 2020 میں ڈیم کی تعمیر کیلئے ٹھیکہ دیا گیا اس ڈیم کو مکمل ہونے میں تقریباً 9 سال کا طویل عرصہ لگے گا اس ڈیم کو بنانے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ اگلی آنے والی نسلوں کو ایک بڑا پانی کا زخیرہ فرہام کیا جا سکے ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ڈیم کے اردگرد درجن و درختوں کی دادات کو بڑھایا جائے اس سے عالمی مسمیاتی کی تبدیلی میں کمی کی جا سکے اس کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ جب یہ ڈیم مکمل ہو تو کومی کرٹ سے اس ڈیم کی مدد سے پنتالیس سو میگا وارٹ کی نئی بجلی حاصل کی جائے اس ڈیم کو بنانے کا اگلا مقصد یہ تھا کہ درئے سن سے جو انچے درجے کے سہلاب آتے ہیں ان سہلاب سے ہونے والے نقصانات کو کنٹرول کیا جا سکے اس ڈیم کو بنانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے وجہ سے تربیلہ ڈیم کی زندگی کو پنتیس سال تک بڑھایا جا سکے کیونکہ تربیلہ ڈیم دیامر بھاشا ڈیم کے نیچے کی طرف واقع ہے دیامر بھاشا ڈیم کی وجہ سے تقریباً اکتیس دہات زیرے آب آئیں گے جن میں تقریباً چار ہزار ایک سو گاؤں ہیں اور متاثرہ آبادی کی تعداد کا تخمینہ تقریباً پینتیس ہزار لگایا جا رہا ہے اور چھے مربع کلومیٹر کی ذری زمین بھی اس ڈیم کی وجہ سے متاثر ہوگی ان تمام مسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے اس علاقے میں تقریباً نو نئے موڈل ویلیجز بنانے کا اعلان کیا ہے جن میں تقریباً اٹھائیس ہزار افراد کی عبادکاری کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ ان کو سڑکوں کی فرہمی صاف پانی کی فرہمی اور سکول اور صحت کے مراکز بنا کے دیے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ ان کو فری بجلی بھی مہیا کی جائے گی اس ڈیم کو بنانے کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس ڈیم کے اردگرد جو چٹانے موجود ہیں ان پر جو نقش و نگار ہیں وہ تقریباً چھ ہزار سال قبل مسیح کے ہیں اور مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہ صرف بودمت کے ماننے والوں کے لیے بہت زیادہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت اہم ہیں اس لیے ان کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا جائے دوستو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ